جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ میں ہوں آپ کو سکتا ہوں آپ کے مرانے چلال اسکیٹ ٹرائیولنگ میں تو میں آپ کو چلال میں آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دو یار اور جس بندے نے کر رہا کرنا سبسکرائب یار دل سے شکریہ اس بندے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ کیسے انڈونیشیا جاکارتا سے میں جا رہا ہوں جی ملائیشیا کولا لامپور سننا ہے کہ کولا لامپور کی جو امیگریشن ہے بہت زیادہ سخت ہے بہت زیادہ سوال جو آپ کرتے ہیں اور بہت زیادہ پوچھتے ہیں آئی ڈونڈ نو کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی کوئی نہیں ہے یعنی کولا لامپور سے آگے جانے کی کوئی ٹکٹ میرے پاس نہیں ہے میں سیدھا جا رہا ہوں کولا لامپور اور کولا لامپور ملیشیا وہاں میں نے رہنا ہے اور وہاں سے پھر میں نے جانا ہے بینک آف تھائیلنڈ دوبارہ اور تھائیلنڈ سے میرے پاس فلائٹ ہے دوبائی کی تو اب دیکھتے ہیں کہ لیٹس سی کیا بنتا ہے میں سنا ہے کہ بہت زیادہ سخت ہے چلیں جو بھی ہوتا ہے ویڈیو کے ساتھ بینے رہیے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا پہلے میں نے جتنا بھی فلائٹ کیا ہے میں نے میرے پاس کوئی بھی ریٹن ٹکٹ نہیں تھی اور مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہو ٹھیک ہے جتنا میں نے فلائٹ کیا ہے میں مطلب ویتنام گیا کمبوڈیا گیا تھائیلنڈ گیا تھائیلنڈ سے آگے گیا تو انڈونیشیا آیا کسی نے نہیں پوچھا اب ڈونڈ نو کیا ہوگا جو بھی ہوگا میں روئی ہوگا جو منظور خدا ہوگا تو ملتے ہیں جناب ڈھائی بجھنے والے ہیں اور میری امیگریشن بھی ہوگئی ہے بورڈنگ بھی ہوگئی ہے ٹھیک ہے دونوں کام ہوگئے ہیں ابھی فلائٹ کا ویٹ کرنا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے کہیں سے آگے کی ٹکٹ نہیں ہے نہ پاکستان کی نہ دوبائی کی یعنی کہ ملیشیا سے ہی اور انہوں میں کچھ بھی نہیں کچھ آیا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو ملہب یار ریٹرن ٹکٹ کا یہاں پر لفڑا ہی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے واہ یار مز آگے ہیں اب ملیشیا جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں بیسے کیا کرے گا کدھر بھیجیں گے ڈیپورٹ کریں گے تو بولوں گا ٹھیک ہے عید کی چھوٹیاں پاکستان بھیج دو اپنے خرچے پہ بھیج دو ہمیں پر حال ایسا نہیں ہوتا بگر کسی کو ڈیپورٹ کرنا ہو اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کے پاسپورٹ جو ائرلائن ہوتی ہے اس ائرلائن کے ذمہ دالی لگا جاتے ہیں کہ وہ ائرلائن پھر وہ پیسے وصول کر کے وہاں پہ دے گی یعنی کہ پاسپورٹ آپ کا ائرلائن رکھ لیتی ہے اور جب تک آپ پیسے نہیں دیتے وہ ائرلائن آپ کو پاسپورٹ واپس نہیں کرتی یا تو پھر آپ یہ ہے کہ نیا پاسپورٹ بنوالیں تب تو ٹھیک ہے otherwise پھر نہیں ہے تو یہ پنگائی جی تو یہ ائرپورٹ ہے بہت بڑا ہے سمجھ سے باہر ہے میرا جو گیٹ نمبر ہے وہ 3 ہے and i need to change the currency so یہی بھی change کرا لیں تو اچھا ہے بھئی کیونکہ وہاں جا کے change کرائیں گے تو کس نے لینی ہے اور کس مل میں لینی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں نا ادھر ہی تھوڑا سے کچھ رہ گئے ہیں ان کے ڈونیشن روپیہ تو دے کے چلے جاتے ہیں یا ائرپورٹ ہے یا اتنا بڑا اور آشکر بنا ہوئے یا کسی بھی مسلمان کنٹری میں جاتے ہیں نا تو یہ سب سے بڑا مزہ آتا ہے کہ وہاں اس طرح کا کوٹہ بارڈر مل جاتا ہے بوتل اپنے پاس ہوتی ہے تو وہ بھر لو بھر کے رکھ لو آپ کو اتنا مہنگا پانی نہیں پینا پڑے گا اب جیسے میں تھا ملیشیا کے اس پر ائرپورٹ پر یارو میرا تین گھنٹے کا سٹے تھا بٹ کوئی پانی نہیں ملا کچھ بھی نہیں تو تو شکر ہے میرے بس بوتل میں تھا تو لائک پھر وہاں پر خریدنا پڑتا اور کیا اور پانی جو تھا وہ دو ڈالر کا تین ڈالر کا صرف پانی بھئی ٹرانس نوسا ٹھیک ہے ایر سکس سیون فائی کولولمپور تین نمبر گیٹ پر ٹھیک ہے یہ جو ائرلائن ہے یہ چائنیز ہے یہ چائنیز ائرلائن ہے ہماری بوٹنگ بھی ہو گئی اور ابھی جا رہے ہیں اپنے تیارے کی جا رہے ہیں بیٹھتے ہیں اس میں ترام نسا میں بیٹھتے ہیں آج یہ چائنیز ائرلائن ہے پہلی دفعہ اس میں فلائی کر رہے ہیں تو اس کا میں آپ کو ریویو دوں گا یہ کیسی ائرلائن ہے جو ائر ایش ہے تھی اس کی لیکس پیس وغیرہ جو ٹھیک تھی اس کی سیٹیں پہ اچھی ہیں اس کی پیس کی پیسی ہے آج منٹل سیٹ ملی 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 ہے نظاریں کریں گے انشاءالت وہاں پہنچیں گے تک کہ بناڑ بجے سب سے مجھے اس طرح کیر لائن ہے مجھے اس طرح کیر لائن ہے ائرکراف یہ اچھا خاصہ پرونہ ہے اور نیکس بیس اس کی بھی ٹھیک ہے بیز ائر کی طرح کی طرح ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے اور سیٹیں بھی اس کی بلکل بیز ائر کی طرح کی ہیں بس صرف کلو چینج ہے یہ باہر سے سیٹی لینک ہے کڑا ہے اس کی فلائٹ مہنگی تھی اور میں وہ ہی کرانے والا ہوں موسیقی 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 لو جی بارس سے ہو گیا ہے سواقت ہمارا بارس شروع ہو گیا یہ جنہاں بارش ہسا بڑا سا فردست ہو گیا جی اب یہ گومنے لاک ہو گیا ہے ہمارا جو آسل ہے وہ یہ والی جگہ پہ ہے پسر سینی اور مجھے یہاں سے پندرہ نمبر کٹ لینا پڑے گا یہ پندرہ نمبر والی تو دیکھتے ہیں پندرہ نمبر سٹاب سے آن جی یہ تا نیوز سے مجھے پیچھے سے دس رینگٹ کس ہے مل رہی ہے ایرپورٹ پہ دے رہے تھا ہی سیم سیم پچیس رنگٹ کی اور یہاں ملی ہے دس رنگٹ کی آپ جس ٹرین میں آو گے اس میں آپ کو وائ فائی ویسے بھی فری ملے گا تو وہاں سے نہ لینا یہاں سے سیم لینا کل سنٹرل سے تو یہ تقریباً پڑ رہی ہے کوئی تقریباً دو ڈالر کی دو یا دو اینڈ ہاں ٹو اینڈ ہاف ڈالر کی ٹھیک ہے بھئی کتنے میں مل جاتی ہے ون ویک کے لیے ہے دس جی بی ڈیٹا ہے آہ جو نا یہ یس والا جو ہے اس کے ساتھ کرنسی ایکسچینج ہے وہاں سے کیا ہے تو فور پائنٹ فور ون ریٹ مل ہے ویسے مجھے ایرپورٹ پہ ون آہ فور پنٹ ون مل رہا تھا تو کافی سرہ ڈیفرنس ہے بھئی یہاں پہ یہاں پہ ریٹ اچھا ہے ابھی میں کیر سنٹرل میں ہوں یہاں پہ ریٹ اچھا ہے میں بھی اس سے باہر جائیں تو اور اچھا ہوں بچوں کہ اب کرنسی چاہیے تھی تو یہاں پہ لے دیئے اب یہاں سے ٹکر لیتا ہوں یہ دے دیا سکھا اور باقی پیسے بھی اس نے واپس کر دیا یہ طریقہ ہے یہ ٹکٹ بھو کرانے کا اور یہاں سے آپ اس میں جائیں گے ٹکٹ میرے خال میں سکھا رکھنا بڑے گا کہیں پہ یہ میں نے اس پہ جانا ہے کیل سنٹرل یہ والا ہے اور پسر سینی میں نے اس پہ جانا ہے سو آئی ہیب ٹو گو ٹو پلیٹ فارم نمبر ون گو بیک سو یہ ون ہے یہ سٹیشن ہے یہ سٹیشن ہے یہ گمبک والی سیٹ پہ جائے گا اور یہ لکھا ہوا بھی آئی ہے دیکھیں کہ گمبک جائے گا تو میں نے اگلے سٹیشن پہ اترنا ہے پسر سینی پہ اترنا ہے اور یہ آئی ہے پسر سٹیشن پہ پسر سٹیشن پہ یہ اندر سے ہے تمہینے اگلے پہ اترنا ہے تمہین ہی بیٹھ رہا سرسانی پہ اترنا ہے سٹیشن پہ سٹیشن پہ سٹیشن پہ اسو اسی گی بہت پہ یہاں پہ ایک انڈیاں بھائی تھے ان کے ہوتل پہ کھانا کھایا ساڑے ساتھ رنگٹ کا ڈیر ڈالر سے زیادہ ہی بن رہے ہیں جس میں بوائل رائسٹ اور ایک چکن پیس اور ساتھ میں کری یہ انڈین کا ہوتل ہے انڈین یہ جاتے ہوئے ہوسٹل میرا ادھر ہی ہے تو اس ویڈیو کو میں انڈی کروں گا ہوسٹل میں جا کے اور پھر ریسٹ کروں گا پھر میں نے لانڈری بھی کرنی ہے کپڑے دونے ہیں انڈونیشیا میں دوئے تھے اس کے بعد پھر دوئے نہیں اور پھر جو ہے نا اس ویڈیو کو ختم کریں گے پھر آپ کو یہ مارکیٹ ساری میں دیڈیل میں پھر گھوم ہوں گا انشاءاللہ مالیشیا کی وائی بھی سامتنگ ڈیفرنٹ ہے باقی جتنی بھی میں کنٹری گھوم ہوں ایون تھائیلینڈ سے بھی کافی سارا جو ہے نا ڈیفرنس ہے لیکن ایک پرابلم ہے سارے دیسی مل رہے ہیں سب انڈین بھائی ہیں بھوکانوں میں ہر جگہ یہ ہے جی ہمارا ہوسٹل جس کا نام لکھا ہوا ہے کٹس ہوسٹل یہ 25 رنگٹ ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو میں یہی تک ہی رکھتا ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے روز نئے ویڈیوز کے ساتھ اپنا خیار رکھئے keep traveling keep watching my videos امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی